جمہ کشمیر میں لوگ سبہ انتخابات مسلسل جاری ہیں ابھی تک دو مراحل ہو چکے ہیں اور تیسرا مرحلہ جو کہ سات مئی کو ہونے والا تھا پونچ راجوری انتناک سیٹ پر جس پر ملک بر کی نگاہیں بھی ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ پونچ راجوری انتناک کی یہ سیٹ تیہ کرے گی کہ کون سی جماعت کی جیت اس پر ہوگی لیکن اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے حالیہ میں ہی ایک نوٹیفکیشن آیا جس میں یہ کہا گیا کہ لوگ سبہ انتخابات جو سات مئی کو ہونے تھے وہ اب پچیس کو ہوں گے اور جس پر بہت ساری ہم دیکھیں تو کنٹروورسز بھی ہیں کہ موسم کا ایک بہانہ بنا کر جو ہے یہاں پر لوگ سبہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کو بدلا گیا ہے اسی سب پر بات چیت کرنے کے لیے اور سیاسی ماحول کیا اس وقت پونچ راجوری انتناک سیٹ پر بنا ہوا ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ امیچی حرما جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے امیچی کیا کہیں گے اس وقت جو حالات ہیں پونچ راجوری انتناک سیٹ پر ہم دیکھیں تو سپورٹ جو ہے بارتی جنتہ پارٹی کی جانب سے اپنی پارٹی کو دینے کی بات کی جاری ہے تو کیا لگتا ہے کہ اگر اپنی پارٹی جو ہے اس پر جیت حاصل نہیں کرتی تو آئندہ الیکشنز میں کس طریقے کا حاصل دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھئے اس سے پہلے جمہو کشمیر کے جو دو فیزز میں چناب ہوئے ہیں جس میں اودھمپور اور جمہو لوکسابہ سیٹ پر چناب ہوئے ہیں ان میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ کافی مضبوطی سے ابری ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ دونوں سیٹیں بڑی ہی تھمپنگ میجورٹی سے جیتنے جا رہے ہیں جہاں تک بات آپ نے کی راجوری انتناکی جو نئی ایک پہلی بار کارپڈ آؤٹ کر کے ایک ٹرانس پیر پنجال کانشنسی بنائی گئی ہے اس کے جو ووٹس ہیں وہ پہلے تھرڈ فیز میں ہونے تھے اب جو ہے وہ سکسٹھ فیز میں ری شیڈیول کیے گئے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن جو ہے وہ وہاں کی جیو گرافیکل کنڈیشن ہے اور کلائمیٹک اور ویدر کنڈیشن جو وہاں کی ابھی پریویل کر رہی ہیں وہ ہے ایک جو ہے کئی ساری پارٹیوں کے نمائندوں نے جس میں جمہو کشمیر اپنی پارٹی ہو جمہو کشمیر پیپل کانفرنس ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہو دو جو ازاد امیدوار ہیں اور بھی کئی سارے پلٹیکل لوگوں نے جو ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ اس سمیں جو وہاں کی کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں خاص طور پر جب آپ دیکھتے ہو کہ رجوری پونچو جمہو ڈویجن کا پارٹ ہے اور انانت ناغ اور شوپیاں کی ایک سیٹ جو ہے اسیمبلی کانشنسی وہ اس حصے میں آتی ہے جس کے ساتھ جنڈنے کے لیے کہ مغل روڈ جو بیچ کا جو ایریا ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے تو اس مغل روڈ پر کافی زیادہ ہیوی سنو فال ہونے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا اور الیکشن کمیشن نے ڈی سی پونچ سے اور سبھی جو ایڈمنسٹریٹیو لوگ تھے ان سے کنسلٹیشن کے بعد یہ تیپ آیا کہ وہاں کی ویدر کی جو کنڈیشنز ہیں کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ سیوٹیبل نہیں ہیں اسی لیے ان انتقابات کو جو الیکشنز ہیں ان کو آگے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے پوسٹ پونٹ کیا گیا ہے اب جو ہے وہ آگے سکھت فیز میں ہونے جا رہے ہیں تو اس پر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ ابھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس دن میں نے سنا کے پی ڈی پی والے کہہ رہے تھے مہبوا مفتی جی پانچ گھنٹے جو ہیں وہ پیر کی گلی کے پاس جو ہیں ان کو لگے ہیں وہاں سے ادھر آتے اور اب جب آپ جانتے ہیں کہ پیر کی گلی ایک ایسا پاس ہے جہاں پر کافی زیادہ ہیوی سنو فال ہوتی ہے اس کے چلتے ہیں اگر الیکشن کو پوسٹ پونٹ کیا گیا ہے وہ ویلکم سٹیپ ہے اور باقی میں کہنا چاہوں گا کہ ایسا ریزیڈنٹ آف رجوری پونچ میں آئی وڈ لائک تو میک وون ٹھنگ وری کلیر پیپل آف رجوری اور پونچ آر گوینگ تو ریجیکٹ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی این لوگوں نے رجوری پونچ کے لوگوں کو بٹرے کیا ہے آج تک ان لوگوں نے رجوری پونچ کے لوگوں کے ساتھ دھوکھا کیا ہے رجوری پونچ میں مجورٹی جب آپ پاپولیشن دیکھتے ہو تو آپ کو گجر اور پہاڑیوں کی پاپولیشن دیکھنے کو ملتی ہے یہ نیشنل کانفرنس وہی پارٹی ہے میں کہنا چاہوں گا جس نے دو ہزار نو میں ایک ایسا کالا قانون لگایا جس نے گجر بکر وال نوجوانوں کی میں کہنا چاہوں گا کہ نسل کشی کرنے کا کام انہوں نے کیا جس کو ہم انٹر ڈسٹک ریکروٹمنٹ بین کہتے ہیں کوئی گجر بکر وال جمعوں کا ہو رجوری پونچ کا ہو کٹھوہ کا ہو سامبہ کا ہو وہ اپنی ڈسٹک سے باہر نوکری نہیں لے سکتا اس طریقے کا کالا قانون جو ہے وہ انہوں نے وہ نیشنل کانفرنس تھی بنانے والی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کی یہاں پر سرکار ہے رہی انہوں نے کبھی بھی گجر بکر وال کو جو ہے وہ پولیٹی کا ریزرویشن نہیں دی ان کے جتنے رائٹس بھارت میں اور باقی شیڈیول ٹرائبل کمیونٹیز کو جا شیڈیول ٹرائبل لوگوں کو مل رہے تھے اس طریقے کہ کوئی بھی کانون انہوں نے یہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں ہونے دیئے انہوں نے جمہو کشمیر میں کبھی پنچائیتی راج انسٹیٹوشن کو ایمپاور کرنے کا کام نہیں کیا انہوں نے سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت کانسٹیٹوشنل امنمنٹ جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہونے دی کانگرس اور نیشنل کانفرنس کی ملی بغت نے ان لوگوں کے ایکسپلائیٹیشن کی یہ پرانی بات ہے لیکن جہاں تک بات پہاڑی لوگوں کی آگے نہیں ایک سکند کل ہم نے دیکھا کہ کوٹرنگا میں میاں الٹاف جو کی نیشنل کانفرنس کی جانب سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بہت اچھی خاصی تعداد میں ہمایت ملی ہے تو اس سے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے قدم ڈگمگائیں گے کیا لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے قدم کبھی بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس پہ آپ کو یقین نہیں کرے گا لیکن وہیں پر نیشنل کانفرنس کو ہی ہمایت مل رہی ہے ہمایت وہ بیلٹ باکسز یا ای وی ایمز ڈیسائیڈ کرتی ہیں لوگوں میں ریلیوں میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ریلیوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ ضروری رہی ہیں کہ ہمیشہ وہ سبی کے ووٹر ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک بات ہے آج کیمپین جو ہے وہ کافی ایک ہائی سٹونچ میں جو ہے وہ سبی پلٹیکل پارٹیز کیمپین کر رہی ہیں لیکن رجوری پنچ کے لوگ جانتے ہیں رجوری پنچ سے پہلے بھی نیشنل کانفرنس نے آج تک کافی بار وہاں سے لیجسلیٹیو اسیمبلی میں نیشنل کانفرنس کے کافی زیادہ لوگ رہے ہیں آج بھی رجوری پنچ میں جو ابھی الیکشنز ہوئے اس سے پہلے ڈی ڈی سی کے تو وہاں پر ڈی ڈی سی کے چیرمن نیشنل کانفرنس کے لیکن رجوری پنچ کے لوگ جانتے ہیں کہ آج تک رجوری پنچ کو آل ویڈر کنیکٹیوٹی یہ نہیں دے پائے تھے آج اگر فور لینڈ روڈ رجوری پنچ کے اندر پنچ تک جو ہے آج وائیڈننگ ہو رہی ہے روڈ کی اور جمہو سے لے کے اکھنور تک روڈ فور لینڈ بن رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دی ہے آج آپ پانچ کلومیٹر کا فلائی اوور اگر اکھنور کے پاس میں یہ جو موٹھی والا فلائی اوور جس کو ہم کہتے ہیں وہ اگر کسی نے دیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے آج اگر بارڈر کے ایریا پر لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی دیا ہے گجر بکر والوں کو رائٹس اگر کسی نے انشور کرنے کا کام کیا ہے پنچ راجوری کے ساتھ نائنسافی نے یہی دیلیمٹیشن کے بعد ایک ایسے حصے کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو کہ اکثر ہم مغل روڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہ اکثر بند رہتی ہے دو تین مہینے کے لیے کھلتی ہے تو کیا اس سے پنچ راجوری کے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا دیکھئے یہ دیلیمٹیشن کمیشن کا ڈومین تھا یہاں پر جمہو کشمیر میں دیلیمٹیشن کمیشن بٹھائی گئی تھی جو ریٹائر جسٹیس رنجنہ دیسائی جی کیا دشتہ میں جس نے جمہو کشمیر میں کام کیا اور جمہو کشمیر میں جس طریقے سے اس سے پہلے جو ڈیلیمٹیشن ہوئی جو بند کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کے گھروں کے بیچ سے لوگوں کے بھائیوں کے گھروں کے بیچ سے دیواریں لگانے کا کام کیا کہیں نہ کہیں اس کو ختم کر کر آج آپ دیکھیں گے کہ جمہو کو بھی اس کا ڈیو شیئر ملا ہے جس میں رجوری پونچ ہو جمہو سامبہ کٹھوا ہو اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے جب آپ میں آپ کو اس سے پہلے کی بات بتاؤں جب جمہو کشمیر کے کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے الیکشن ہو رہے تھے تو آپ کبھی تحاس کے پنے اٹھا کے دیکھئے کہ جمہو ریجن سے آپ کو کبھی بھی ایک دو ریپرزنٹیٹیو سے زیادہ نہیں دکھا نائنٹی فائی پرسنٹ وہاں پر جو ہے اس سمیں بھی اپنی طریقے سے چناب کرائے گئے اپنی طریقے سے قانون بنائے گئے اور اپنی طریقے سے جمہو کشمیر کے سمیدھان کو اس سمیں لکھا گیا جب جمہو کشمیر کی کانسٹیٹوینٹ اسیمبلی کے الیکشن مجھے نہیں لگتا کہ ریجوری پنچ سے کوئی ریپرزنٹیٹیو تھا آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے انہوں نے رائٹس انشور کرنے کا کام کیا ہے چاہے وہ ٹرائبل کمیونٹیز ہیں چاہے وہ دودھراز علاقے کے لوگ ہیں اس میں آج آپ دیکھیں گے ڈیلیمیٹیشن کمیشن میں پہلی بار جو ہے وہ اسیمبلی کانسٹیٹس ایک حق کی بنیاد پر قانونی حساب سے جو ہے وہ بنی ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ تھوڑی سی جیوگرافیکل کنڈیشنز ہماری رجوری پنچ کی نہیں لگتی ہیں لیکن ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے کافی زیادہ ورک آؤٹ کر کر یہ کانسٹیٹسی بنائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے فیوچر میں اور ایکسٹینشن دے کر جو ہے اس وقت جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی گبرہت میں یہ سب کر رہی ہے کیونکہ محبوبہ مفتی ہیں وہ گئی ہیں پنچ راجوری کا دورہ کر کے آئی ہیں اور انسی بھی اس وقت پنچ راجوری کے چکر میں ہے دیکھئے محبوبہ مفتی جس دن آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ جفیر پنجال کے اندر انٹر ہوئی تو بفلیاز میں جو روڈ شو تھا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کہ محبوبہ مفتی کی اس روڈ شو میں نارے لگے what it depicts it depicts that people of راجوری پنچ have full faith in بھارتی جنتہ پارٹی because بھارتی جنتہ پارٹی has done justice with these people آج گجر بکر وال ہوں یا پہاڑی ہوں دو ہی طبکے وہاں پر رہتے ہیں ان کو انصاف دینے کا کام کیا ہے بارڈر پہ رہنے والے لوگوں کو انصاف دینے کا کام کیا ہے پچھڑے ہوئے لوگوں کو انصاف دینے کا کام کیا ہے ہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا کینڈیٹ نہیں اتارا ہے یہ پارٹی کی ہائی کمانڈ کا فیصلہ تھا اور آج بھارتی جنتہ پارٹی ہی سب سے پہلی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا سب سے مضبوط کیڑر راجوری پنچ میں ہے اور راجوری پنچ میں اس وقت اگر سب سے کوئی مضبوط پارٹی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اچھا ایک چیز بتائیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشل کانفرنس کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کریں تو اب وہاں سے کچھ نئے چہرے جو ہے وہ پولٹکس میں نظر آ رہے ہیں کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں ہم اگر پی ڈی پی سر پرس مہبوہ مفتی کی بات کریں تو ان کی بیٹی کمپین کرتی نظر آ رہی ہیں اور وہ بھی گوجری میں ہم نے دیکھا ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی وہیں اگر ہم نیشل کانفرنس کی بات کرتے ہیں تو نیشل کانفرنس کی جو نائب صدر عمر عبداللہ ان کے بیٹے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ مولا سے وہ اپنے فادر کو جو ہے کمپین کریں گے ان کے لیے کمپین کریں گے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو کیونکہ ایک وقت تھا جب کشمیر میں اتنے ہم کہیں کہ تناوپورن حالات تھے اس وقت پہ ان لیڈران کے بچے پڑھائی کرنے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور اب جب ضرورت پڑی ہے ان لیڈران کو اور یہ اپنے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں آج اس سمیں ان کے بچے لنڈن میں اور یورپ میں پڑھ رہے تھے آج جب لگا ہے کہ زمین کھسک رہی ہے تو پورا پریوار کو جو ہے وہ گرانڈ پہ آنا پڑ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا التجاہ مفتی اس دن گوجری بولنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک ٹرائبل لیڈر ہے وہ بڑی زور زور سے تالیاں بجا رہے تھے پی ڈی پے کے تو یہ جو گوجری بولنے کا ٹرینڈ ہے یہ مجبور ہو گئے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک ایسا ماحول کھڑا کر دیا جمہو کشمیر میں کہ یہ لوگ آج گوجری پہاڑی بولنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ لوگ انہوں نے کبھی بھی رجوری پونچ کے گوجر یا بکروال کو یا پہاڑی کو اپنی آئیڈنٹیٹی پہ پراؤڈ کرنے کا جو ہے وہ اس طریقے کا ماحول نہیں دیا آج بھارتی جنتہ پارٹی کی آپ دیکھتے ہیں ہمارے سٹیٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گوجر بکروال کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ بیعت گا رہے ہوتے ہیں آج وہ پہاڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پہاڑی بھاشا میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں نے جب یہ چیز دیکھیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کھل بل گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کے لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہو رہی ہے آج وہ مجبور ہو گئے ہیں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی دکھ رہی ہے تو تب ہی آج میبوہ مستی کی لڑکی بھی گوجری بولنے کی کوشش کر رہی ہیں اچھی بات ہے بولنی چاہیے لیکن آج میرا ماننا ہے کہ یہ مجبوری میں جو ہے وہ زمین کھسک چکی ہے اسی لیے جو اس طرح کی جانتے ہیں کہ جتوں گوجرگی بکری لنگ جائے گی وہ جگہ گوجرگی تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اس پر کہ اگر ایک بار آپ گاندینگر سے کسی بکری کو گزار کے دیکھیں تو کیا کہیں گے اس پر کہ کیا وہ جگہ بھی گوجرگی ہو جائے گی دیکھیں ہر ایک چیز کی ایک سیمبولک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اب رہنہ صاحب نے کہا کہ جتوں گوجرگی بکری لانگی وہ جگہ گوجرگی ہو گئی گوجری میں کہا what it means اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ گوجر بکر وال لوگ جو فرسٹ میں رہتے تھے جن کو ہم فرسٹ ڈویلرز کہتے ہیں جو جنگلو میں رہتے تھے جن کا پرمننٹ رہائش نہیں ہے تو جب وہ اس سے پہلے جنگلو میں رہتے تھے ان کو وہاں پر فرسٹ کا گارڈ آ کے وہاں سے نکالتا تھا ان کو وہاں پر آ کر رشوت لی جاتی تھی ان سے ان کو وہاں پر آ کر جو ہے وہاں پر فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے ملازمان جو ہے وہ تنگ کرتے تھے آج بھارتی جنتہ پارٹی آئی ہے ان کو فرسٹ ڈیپارٹمنٹ ملا ہے اور جو الیجیبل لوگ ہیں ان کو جنگل میں زمین کے مالکانہ حق ملے ہیں it means کہ ان کے ساتھ وہاں justice ہوا ہے آج ان کو اگر وہاں پر کہیں گجر جنگل میں بیٹھتے ہیں تو ان کو نکالنے والی کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہے یہ حق اور یہ ادھکار بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے تو یہ ایک سیمبولک ریپرزنٹیشن تھی کہ جتوں گجر کی بکری لانگی والا کو گجر گو گئے it means کہ آج آپ کو حق ہے کہ جہاں جنگل میں آپ بیٹھیں گے وہاں پہ آکے فرسٹ ڈیپارٹمنٹ کا کوئی ملازم جو ہے وہ گجر بکروال کو تنگ نہیں کر سکتا ان سے رشوت نہیں مانگ سکتا آج گجر بکروال کی بکرییاں جے کے ایسا ٹی سی کے ٹرکوں میں بیٹھ کر ڈھوکوں میں جا رہی ہیں مجھے بتائیے کیا ایسا کوئی سوچ سکتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے صحیح مانینے میں ٹرائبل کمیونٹی کو ایمپاور کرنے کا کام کیا ہے ان کو رائٹس دینے کا کام کیا ہے اور میرا کہنا ہے اور میرا ماننا ہے کہ جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کہے گی آج گجر بکروال وہ پہاڑی ہو وہ وہیں ووٹ دے گا اور نیشنل کانفرنس کانگرس اور پیڈی بکٹ ایک بات بیچ میں چل رہی تھی جب یہ نوٹیفیکیشن ایسی آیا کہ ایکسٹینڈ کر دی جائے گی تو اس میں کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں چاہتی کہ جو گجر بکروال جو مائیگرینٹس ہیں جو اس وقت جن کا جو وقت ہے جانے کا ڈوکو کی طرف تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ووٹ کر پائیں کیونکہ اگر یہ ووٹ کریں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو خطرہ ہے اسی لیے جو گجر بکروالوں کی مائیگریشن ہوتی ہے وہ اس مہین اسے اگلے مہینے تک چلتی ہے پہاڑیوں بھی مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہ اگلے مہینے کے لاسٹ اینڈ تک چلتی رہے گی وہ سپیسیفک اس مہینے کے لیے نہیں چلے گی تو یہ ایک ایسے ہی فالتو کا بہانہ ہے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وہ لوگ بول رہے ہیں اگر وہ لوگ اتنے سٹرونگ ہیں تو ان کو الیکشن ایکسٹینڈ ہونے میں ان کو کیا پریشانی آتی ہے ہم تو اپنا کینڈڈیٹ نہیں اتار رہے ہیں اس سٹ سے پریشانی کیا ہو رہی ہے مجھے بتاؤ آج بھی لوگوں نے وہی ووٹ ڈال لے ہیں کل بھی وہی ووٹ ڈالیں گے تو میرا ماننا ہے یہ جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ لوگوں کو دھرم کے نام پر ذات برادریوں میں انہوں نے جو آج تک رجوری پونچ میں لوگوں کو بانٹ کے رکھا کسی کو گجر بنایا کسی کو پہاڑی بنایا بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سبی کے ساتھ انصاف کر ان کو ایک لائن پر لانے کا کام کیا ہے آج جو الیکشن ایکسٹینڈ ہوئے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ڈومین تھا الیکشن کمیشن آف انڈیا انڈیپینڈنٹ باڈی کونسٹیٹوشنل باڈی وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لی کام کرتی ہے اوٹونومس ہے بھارتی جنتہ پارٹی نہیں ہے یہ لوگ جب ان کے حق میں کہیں سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے اس ٹائم ان کے لئے سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے جب سپریم کورٹ ان کے خلاف فیصلہ دیتی تب سپریم کورٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا سپوکس پرسن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ لوگوں کا کہنا ہے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹوشن کم سے کم ان کی جو عزت ہے ان کا جو سینٹیٹی آف تا انسٹیٹوشنز ہے ہمیں مینٹین کر کے رکھنی چاہیے ہمیں الیکشن کمیشن آف انڈیا پہ پورا اجگین ہے جب ان سے گوھار لگائی گئی کہ ٹھیک بات آج آپ جائیے نا موگل روڈ پہ جا کے کنڈیشن دیکھیں کتنی برف وہاں پر پڑی ہے تو کیا اس برف میں آپ رجوری پونچ اور انانت ناغ میں کیا سیف ٹریول کر سکتے ہیں کیا اگر نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن نے وہ چیز دیکھی ہے اور ڈیسٹرٹ میجیسٹریٹ پونچ نے شوپیاں نے اور انانت ناغ نے ان کو لکھ کر دیا ہے تب ہی الیکشن ایکسٹینڈ ہوئے ہیں لیکن یہ بات تو پہلے بھی ہو سکتی تھی اس موگل روڈ پہ پہلے بھی غور فکر ہو سکتا تھا دیکھئے یہ پچھلے کچھ دن میں جو ہے وہ موسم خراب ہو آپ نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ ہیوی رین فال رجوری پونچ میں بھی ہوئے آج رجوری پونچ کا تیمپریچر کافی ڈراؤپ ہو گیا ہے جہاں خاص طور پر جو ہائی ریچیز ہیں اور پیر پنجال کی جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو پیر کی گلی والا ایریا ہے جو رجوری پونچ کو کشمیر ڈویجن کے ساتھ جو سب سے ٹاپ ایریا ہے وہاں پر کافی زیادہ برفباری ہوتی ہے سمرز میں بھی ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ برفباری ہونے کے کارن جو ہے وہ یہ سارا کام ہوا ہے آگلے سیختھ فیز میں ایلیکشنز ہو رہے ہیں آج 22 دن بچ گئے ہیں انہیں ایلیکشنز کو وہ ہوں گے ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی ایک بات ہم دیکھیں تو جب مکشمیر اپنی پارٹی دعویٰ کرتی ہے تین سیٹو پر جیت حاصل کرنے کی جسے ہمایت بھارتی جنتہ پارٹی دے رہی ہے تو کیا اگر کل کو اپنی پارٹی اس دعویٰ سے مطلب ہٹ جاتی ہے جیت حاصل نہیں کر پاتی تو کیا پی ڈی پی یا نیشنل کانفرنس کے ساتھ جو ہے کولیشن کرنے کو بھارتی جنتہ پارٹی تیار ہوگی دیکھئے پیپلز دیموکرٹک پارٹی ہو نیشنل کانفرنس ہو جا کانگرس ہو میں نے آپ کو پہلے کہا انہوں نے ہمیشہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو یوز کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں جہاں تک آگے کہ آپ نے الیکشنز کی بات کی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اتنی سکشم ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دم پہ آنے والے سمعے میں چنابوں میں سرکار بنانے جا رہی ہے جمہو ڈیویجن ہو جا کشمیر ہو بھارتی جنتہ پارٹی نے ہر گریب کے ساتھ کسان کے ساتھ مزدور کے ساتھ انصاف کیا ہے آج گریبوں کو فری کا مکان مل رہا ہے پانچ پانچ لاکھ کا علاج مل رہا ہے جل جیون مشن کے تحت جہاں پر آج تک لوگوں نے پانی کا نل نہیں دیکھا تھا آج بی جے پی نے پیوریفیکشن پلانٹ لگا کر ٹیپ وارٹر ڈرنکنگ ٹیپ وارٹر دینے کا کام جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے میں آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے بھی جب ہماری زرکار اکل بیاری واج بھائی جی کے دور میں تھی تو سرب شکشہ بھیان چلایا کہ ایک گاؤں کا جو پڑھا لکھا بچہ ہے وہ اپنے ہی گاؤں میں سکول میں پڑھائے اس طریقے کا محول بنایا اور الیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے سبی کے لیے جو ہے وہ کر دی لاغو کر دی اس طریقے کے کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے جو ہسٹورک ہیں ستر سال آج ہمارے دیش کو ازاد ہوئے ہوگے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو ہزار انیس میں سٹیٹ سیفل سرسٹس کے اگزام میں کوشن آیا کہ کون سا گاؤں ہے جمہو کشمیر کا جس میں آخر میں بجلی پہنچی ہے دو ہزار انیس میں یہ کوشن آیا تھا تو اس گاؤں کا نام نارلہ بمبل تھا وہ رجوری ڈیسٹک میں آتا ہے میں اس گاؤں میں گیا اور میں نے ان کے لوگوں کو کہا وہاں پر کہ دو ہزار انیس تک یہ لوگ آپ کو بجلی نہیں دے پائے بھارتی جنتہ پارٹی کے آنے کے بعد وہاں پر روڑ اور بجلی پہنچی ہے یہ لوگ بیسک ایمنٹیز نہیں دے پائے لوگوں کو تو مجھے بتائیے لوگوں کا مجھے لگتا ہے کہ آج لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوقوں کے لیے جو ہے وہ لڑنا جانتے ہیں آج اگر ان کو فری میں مکان مل رہا ہے ایک ایک پنچائد میں چھے چھے سو مکان بن رہے ہیں بجلی مل رہی ہے پانی مل رہا ہے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی مل رہی ہے روڑے مل رہی ہیں موڈل سکولز بن رہے ہیں میڈیکل کالجیز دور دراز کے ایریا میں بھارتی جنتہ پارٹی دے دیئے جو ایریا پوری زندگی پروٹیسٹ کرتے رہے ہمارے درحال کا آریا ہے پوری زندگی ان کو پروٹیسٹ کرتے ہوگی ڈگری کالج کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی آئی کوئی پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ملی ان کو ڈگری کالج مل گیا پہاڑی کبیلہ کے لوگ پچھلے ستر سال سے ایک مانگ کر رہے تھے ہمیں ایسٹی دے دو ہمیں ایسٹی دے دو کسی نے نہیں سنی بھارتی جنتہ پارٹی آئی اس نے سن لی جمہو کا والمی کی سماج کانسٹیوشنل رائٹ سے ڈی بار کر کر رکھا ہوا سٹیٹ سبجیکٹ نہیں بننے دیا نوکری لینے کا حق نہیں پڑھنے کا حق نہیں یونیورسٹی میں جانے کا حق نہیں بی جے پی آئی انہوں نے ان کے ساتھ انصاف کر دیا ویسٹ پاکستانی ریفیوجی ہوں اپنے گھر سے نکال دیئے اس سمیں پاکستان کا وہ حصہ جو پاک کتگریت ہو یا ویسٹ پاکستانی ریفیوجی ویالا حصہ ان کو نکال کر آج جمہو کشمیر میں شرنار تھی کے طور پر رہ رہے تھے بی جے پی آئی تو ان کے ساتھ انصاف ہو گیا گرکھا سماج ہو اس سمیں جو ہے کئی پیڈیاں ان کی جمہو کشمیر میں خواب گئے لیکن ان کو سٹیٹ سبجیکٹ نہیں تھا بچوں کو پڑھنے کا موقع بھارتی جنتہ پارٹی آئی تو ان کے ساتھ انصاف ہو گیا جمہو کشمیر میں او بی سی کو او ایس سی بنا کر رکھا تھا بی جے پی آئی تو او بی سی بنایا اور ریزرویشن کا جو حق تھا وہ ان کو دیا تو مجھے بتائیے اتنے ٹرمنڈس لیول پر ہر کمیونٹی ہر سیکشن آف سوسائیٹی ہر ویکتی گریب محلہ بزرگ بچے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنے کا بی جے پی نے کیا جو پینشن دو سو ہوتی تھی وہ ہزار پی کر دی اور یہ جو گوڈ گورننس کا دعوی ہم کرتے ہیں ہم سوشاسن کا دعوی کرتے ہیں ہم سمرد بھارت کا دعوی کرتے ہیں وہ گراؤنڈ پہ ریالیٹی میں دکھ رہا ہے آج انڈیا کی روڈیں ورلڈ کلاس ہائی ویز بن رہے ہیں آج رجوری پونچ کے جانے کے بیچ میں تین ٹرنل ہیں آپ اگر رجوری اور سے جمہو کا ڈسٹنس دھائی تین گھنٹے کا رہ گیا پونچ چار ساڑھے چار گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے بارڈر کے ایریاز ہیں سٹریٹیجیکلی امپورٹنٹ کے حصے ہیں جن پہ آج تک کس نے دھیان نے دیا بی جے پی نے دھیان دیا آج آپ انانتناک جو کنیکٹ کرتے ہیں آپ شامہ پرساد مخرجی جو نویوک ٹرنل ہے وہ دیکھئے کہ ایک ورلڈ کلاس انفرسٹرکچر کا ایک انجنرنگ مارول ہے آج جمہو کشمیر کے اندر جنہوں نے روڈ یہ نہیں دے سکے ہم نے کشمیر میں ریل پہنچانے کا کام کیا ہے سرین اگر بارہ مرہ ریلنگ پروجیکٹ نیئر کمپلیشن ہے آنے والے دو مہینے میں کشمیر میں ٹرین جائے گی وندے بھارت جائے گی انڈیا کی سب سے فاسٹس ٹرین جائے گی یہ ڈیولپمنٹ کے موڈلز ہیں یہ گوڈ گورننس کے موڈلز ہیں یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہمیں گنانہ آتا ہے ہم لوگوں تک پہنچے ہیں آج کل میں دیکھ رہا تھا ایک انڈیا ٹوڈے گروپ کا ایک لولن ٹاپ چینل ہے تو اس کے سورب دیویدی جی جو ہیں وہ انانتناگ میں گئے تھے وہاں پہ وہ رینڈم لی لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کیا کام ہوئے انہوں نے کہا یہاں پر شانتی ہے یہاں پر ماحول ٹھیک ہے یہاں پر آج بند بندوگ گولی بند ہو گئی پتھر بازی نہیں ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کس نے کیا انہوں نے کہا سرکار نے کیا انہوں نے کہا سرکار نے کیسے کیا تو عام آدمی نے جواب دیا کہ انہوں نے کوئی ملیٹنٹ چھوڑا ہے نہیں سب ہی کو مار دیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹوف آن ٹیرریزم ٹوف آن دا پیپل ہو آر بیکنگ انٹی انڈیا فورسز ٹوف آن دا پیپل ہو آر سپریڈنگ سپریٹیزم جو جمہو کشمیر کا ماحول خراب کر رہے تھے اور ہیلنگ ٹچ دیا ان لوگوں کو جن کے ساتھ بے انصافی ہوئی تھی اتنا بڑا ایک سوشل ریفارمسٹ وے میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا تو میرا ماننا ہے کہ جب ایک باپ کی طرح جیسے جمہو کشمیر کی پپولیشن کو موڈی جی نے انصاف دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کا بچہ بچہ جو ہے آنے والے سمیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کرنے جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے پورن بہومت کی سرکار ہوگی اور جو وکسد بھارت کا سنکلپ ہے 2047 کا اس میں جمہو کشمیر کا بھی ایک سورنی مکشروں میں نام لکھنے جا رہا ہے آج سبھی کے ساتھ انصاف ہوا ہے اسی لیے میرا کہنا ہے کہ بی جی پی کو لوگ ووٹ دیں بہت شکریہ جڑنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا بڑا دعویہ حالانکہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں اتارا گیا تین سیٹو پر لیکن پھر بھی دعویہ ہے کہ کمل کا پھول ہی کھلے گا لیکن یہ دیکھنا ابھی بھی باقی ہوگا کیونکہ جب انتخابات کے لوگ سبہ انتخابات کے نتائج آئیں گے اس کے بعد ہی تیپ آیا جائے گا کہ کون سی جماعت نے کس طریقے سے اپنا لوہا منوایا ہے جمو کشمیر میں